بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی الحمدللہ شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئندہ زندگی میں انسان کی اوپر بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد کچھ دن تک تو بچیاں خوش رہتی ہیں سسرال والے بھی خوشی سے آؤ بھگت کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بعض وقت مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اس کو ملے لیکن وہ دوسروں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ انسانوں کے اندر ایک دل کی تنگی رکھ دی گئی ہے وَأَحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحْ اس شُحْ کو جب تک دور نہ کیا جائے دلوں کی اس تنگی کو جب تک دور نہ کیا جائے اس وقت تک انسان دوسرے کے لیے وہ نہیں سوچ پاتا جو وہ اپنے لیے سوچ سکتا ہے یا اپنے لیے سوچتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو وہ دراصل اپنے ساتھ ہی اچھا کر رہے ہوتے ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم دوسرے کا فائدہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن احسنتم احسنتم لے انفسکم اگر تم نے اچھا کیا احسان کا روائیہ اختیار کیا نیکی کا روائیہ اختیار کیا احسنتم لے انفسکم تو تم نے اپنے ہی نفسوں کے لیے اپنے ہی ذات کے لیے اچھا کیا یعنی اس کا فائدہ پورے کا پورا ہے خود تم ہی کو ملے گا اور وہ فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے بشرتے کہ انسان اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو یعنی احسان اور نیکی کو دوسروں کے ساتھ اس میں آپ دیکھئے کہ انسان کے جہاں بھی نئے تعلقات بنتے ہیں نئے رشتے بنتے ہیں یعنی شادی کے موقع پر ایک نیا خاندان بنتا ہے یعنی ایک نئے خاندان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے اور نئے تعلقات بنتے ہیں اب ان تعلقات میں ان رشتوں میں کچھ تو اپنی عمر سے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی سسرال میں جب ایک لڑکی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں تجربے میں بڑے ہوتے ہیں مقام میں بڑے ہوتے ہیں رتبے میں بڑے ہوتے ہیں تجربے میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اب ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے حکمت کا تقاظہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیں کیا سکھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد سے نہیں جس نے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی عزت نہ کی تو کتنا خوبصورت میار ہمیں دے دیا کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے ہیں سب کی عزت کرنی ہے عزت اور احترام اور عدب کے ساتھ پیش آنا ہے چاہے وہ والدہ ہے یا ساس ہے یا پھر ساس کی کوئی بہن ہے یا ان کی مدر ہیں یا پھر نندے ہیں یا دیور جیٹ کوئی بھی یعنی جتنے بھی لوگ عمر میں بڑے ہیں ان سب کے ساتھ احترام کا معاملہ عدب کا معاملہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کبھی ڈانٹ کے بات کر دیتے ہیں کبھی سختی کرتے ہیں کبھی لحاظ نہیں کرتے تو ایسے میں انسان کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے کہ یہ تو میرا خیال نہیں کرتے تو پھر میں کیا کروں نہیں ہمیں ہکم کیا ہے آپ نے عزت کرنی ہر لڑکی جب یہ سبق لے کے اپنے سسرال میں جائے گی اور بڑوں کی عزت کرے گی تو اس کو جواب میں کیا ملے گا اس کو ہمدردی ملے گی کیر ملے گی محبت ملے گی اور اس کی ایک پہچان اور اس کا ایک نام ہوگا کہ یہ بچی بہت عزت کرنے والی ہے بہت اچھی ہے اس کے حق میں ایک گواہی ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ساس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میری ساری بہوں میں سے میرا نام لے کے کہا ایک یہ ہے جس نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا آگے سے یہ میری عزت کرتی اور مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں واقعی کچھ کر رہی لیکن اس تن مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہ بھی میٹر کرتا ہے بڑے بعض وقت بہت پیار سے بات کرتے ہیں بہت کیر کرتے ہیں بعض وقت بیمار ہوتے ہیں تکے ہوتے ہیں یا کبھی غصر میں بھی ہوتے ہیں یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کبھی ان کی ناراضگی برحق ہوتی ہے کبھی ناراضگی ناحق ہوتی ہے لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے عدب کا احترام کا ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے اور اسی سے پتا چلے گا کہ ہم واقعی دین پڑے ہوئے لوگ ہیں اگر ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ نصیت کر کے بھیجے کہ بیٹا اس خاندان کے سب بڑوں کی عزت کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی مسائل صرف اس سے حل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ رشتے کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ عمر میں کم ہوتے ہیں کچھ بعض اوقات وہ درجے میں کم ہوتے ہیں مثلا کوئی بھائی بڑا ہے آپ کے شوار کا کوئی چھوٹا ہے کوئی بہن بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے اسی طرح باقی بھی کچھ بچے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جسے نئی دولن شادی ہو کر جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے سارے حجوم کر دیتے ہیں کوئی لپسٹک خراب کر دیتا ہے کوئی کپڑے خراب کرتا ہے کوئی بیڈ پہ چڑھ جاتا ہے گندے پاؤں لے کے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو اس میں انسان کو بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کچھ میں مان تو دو چار دن میں چلے جاتے ہیں لیکن کچھ مستقل اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں یعنی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے ان بچوں کو روز دیکھنا پڑتا ہے تو وہاں کیا کرنا چاہیے وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے چھوٹوں کے اوپر رحم سختی کا معاملہ نہیں شفقت کا معاملہ سمجھانے کا معاملہ کیا کہہ کے اگنور کر سکتے ہیں درگزر کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں چھوٹے ہیں نا چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں میں تو بڑی ہوں نا یعنی وہاں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا تھا آپ بڑے بن کے رہیں اور بڑے بننے کا مطلب تکبر کرنا نہیں بڑے بننے کا مطلب چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کرنا ہے تو اس سے آپ دیکھئے کہ بچہ بچہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور یہی آپ کی کامیابی ہے کہ آپ ہر بچے کو امپورٹنس دیں ایریٹیٹ نہ ہو کہ یہ بہت شور کر رہے یہ بہت باتیں کر رہے یہ بہت بدتمیز ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے نہیں آپ ان کے دل جیتے آپ ان سے محبت کریں وہ سارے آپ کے پیچھے لگ جائیں آپ ان کو کہانیاں سنائیں آپ ان کی پسند کی کوئی کھانے کی چیز دیں آپ ان کا حال پوچھیں ان کو کوئی تکلیف ہو چوٹ لگ جائے کچھ ہو جائے آپ کیئر کرنے والے ہوں آپ سمجھیں یہ میرا فرض ہے تو دیکھیں کیسی محبت پیدا ہوتی آپ ان کو گلے لگائیں آپ ان کو پاس بٹھائیں آپ ان کے چھوٹی بچیاں ہیں تو کسی کو لپسٹیک لگا دیں کسی کو کچھ کر دیں تو آپ دیکھیں گی کہ وہ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گی تو جس لڑکی کے گواہ بڑے بھی ہوں اور چھوٹے بھی ہوں دونوں طرف کی گواہیوں کو یہ بہت اچھی ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس کی کیا نامبری ہوگی اور اس کا اس گھر میں کتنے قدم جمیں گے اور کتنی برکت ہوگی اور کتنا اس کے لیے آگے بڑھنے پھلنے پھولنے کے مواقع ہوں گی لیکن اگر بچیاں یہ رویہ لے کر جائیں کہ ہمارا حق اور ہماری پریویسی اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ سارا وقت اپنے ہی بارے میں سوچتے رہے ہیں اور اگر وہ سب کچھ نہ ملے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تو پھر سوائی فریسٹریشن کے حاصل کچھ نہیں ہوگا اب نہ آگے کا رستہ رہتا ہے نہ پیچھے کا نہ وہاں دل لگتا ہے نہ پیچھے جا سکتے ہیں ماں باپ کے گھر کیونکہ وہاں رہنا بھی مشکل ہیں شادی کے بعد اگر لڑکی ماں باپ کے بھی گھر آتی ہے تو وہ گھر اس کے لیے ویسا نہیں ہوتا یہ بھول ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر بڑی ایاشی کرتے تھے اور اس دھوکے میں لڑکیاں کہتے ہیں چلو واپس چلتے ہیں جا کے پھر وہ یہ ایاشی کریں اب وہ بات نہیں رہتی اب ویسا نہیں رہے گا ہر چیز بدل چکی ہے اس لیے سوچ سمجھ کے واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے اور اس گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کی جائے اور جگہ بنانے کے لیے ایک مقام پانے کے لیے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے کچھ سبر کرنا پڑتا کچھ اپنے دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے پھر اسی طرح پہلے بھی بات ہی کہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے آدمی بری موت مرنے سے بچا رہتا ہے یعنی ایسے انسان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے یعنی ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے حدثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے اور دوسری نصیت آپ نے کیا فرمائی پوشیدہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ بجتا ہے تیسری بات آپ نے فرمائی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ اصول گھر سے باہر کے لئے تو ہیں ہی اپنے گھر کے اندر اپلائے کرنے کے لئے احسان کیا ہے احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھا کرنا بعض وقت اس کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے مقابلے پہ آ جاتے اور شیطان ہمیں بلوا دیتا ہے کہ اس اچھائی کا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے لہٰذا کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کرے پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے یہ سوچ کے رکھنا ہے میں نے تو اچھا ہی کرنا ہے وہ نہیں کرتا اس کا معاملہ اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ مجھے اچھا کرنا ہے بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ہی اچھا نہیں کرتا تو پھر انسان غصے میں آ جاتا ہے جب یہ میرا خیال نہیں رکھتا جب یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا جب میری کوئی بات نہیں سنتا تو میں کیوں اس کی مانوں میں کیوں اس کی سنوں تو جواب ہم بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ نہیں بھی اچھا کرتا مجھے اچھا کرنا ہے ایک دن تو اس کا دل میری طرف پلٹے گا نا اور واقعی پلٹے گا بس صبر کا امتحان ہے تھوڑے دن کی بات ہے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لڑکی دوسرے گھر میں نئی جاتی ہے وہ سب لوگ پہلے سے ہی آپس میں ایک دوسرے سے بہت معنوس ہوتے ہیں اور کچھ گھروں کا آپس کا جو نیٹورک ہوتا ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے وہ آپس میں بیٹھتے ہیں ہستے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور یہ جو نئی لڑکی گئی ہوتی ہے وہ بس موئی دیکھتی رہتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کوئی مجھے بھی توجہ دے کوئی میری بھی بات سنے مجھے بھی اپنا بنائے لیکن وہ وقت ابھی دور ہے کہ جب آپ اس سب میں گل مل جائیں گے